السلام علیکم کیسے ہیں سب امید کرتے ہیں سب ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے کیمے والا نان کس کس کو پسند ہے مجھے تو بہت پسند ہے تو جو کوئی گھر پہ کیمے والا نان تیار کرنا چاہتا ہے جلدی سے میری ویڈیو کو انٹر کلاس میں دیکھیں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ کو ویڈیو کیسے لگی اس سے پہلے کہ ویڈیو سٹارٹ کریں جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزیددار والی ویڈیوز ملتی رہیں تو آئیے ویڈیو سٹارٹ کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیمے والے نان بنانے کے لئے سب سے پہلے آپ نے لسن ادھرا کیا پیسٹ پیاز اور حریم اچوں کو کاٹ کے اچھے طریقے سے ان کو کنڈی ڈنڈے میں کٹ لینا ہے پیس لینا ہے اچھے طریقے سے زیادہ اچھے طریقے سے نہیں بس ہلکا ہلکا ہلکے ہاتھوں کر لینا یہاں پہ کیمہ میں نے لے لیا ہے دو نان لگوانے ہیں ہم نے تو دو نان کا کیمہ ہم نے لے لیا ہے یہ دیکھیں جی یہاں پہ مسالہ جو ہے وہ پیاز لسن درک اور حریم اچوں کا ریڈی ہے تیار ہے اب ہم نے اس کو کیمے میں ایڈ کرنا ہے اور اچھی طرح میکس کرنے کے بعد کیمے میں ان کو اچھے طریقے سے چوڑ لینا ہے تاکہ کیمہ بلکل خوشک ہو جائے خوشک ہوگا تو نان بہت اچھے لگیں گے ورنہ آپ کے نانوں میں سے کیمہ گر جائے گا سپائسز میں ہم نے گرم مسالہ لال مرچ پاورڈر دھنیا پاورڈر اور ہلتی اور نمک اور گرم مسالے کا پاورڈر جو ہے وہ ایڈ کر کے اب یہ جو آپ نے کیمہ تیار کیا ہے سارے مسالے ڈال کے اس کو اچھی طرح سے میکس کر لینا ہے اچھے طریقے سے آپ نے اس میں میکس کرنا ہے تاکہ نمک مرچو ہے وہ پورے کیمے میں اچھی طرح میکس ہو جائے میکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو تندور پہ بھیج دینا ہے اور لگوانے ہیں پیارے پیارے ایسے نان ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور گھر پہ اس ریسپی کو ٹرائے ضرور کریں بزار کے نان کھانے سے بہترہ گھر میں بنائیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو کیسی لگی ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ